ابلیس صاحب جو ہیں صدر ہیں زہد پاک سے اس اپنی مجلس سے شورا کے وہ پہلے اوپننگ اجلس کر رہے ہیں یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیا دو ساکنانِ عرشِ آدم کی تمناوں کا خون اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساس جس نے اس کا نام رکھا تھا جہانِ کافلوں میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکی اتخاب اور میں نے توڑا مسجد و دیر و قلیصہ کا خصون میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنوب کون کر سکتا ہے اس کی آتشِ سوزاں کو سرد جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوزے درو اور جس کی شاخیں ہو ہماری آبیاری سے بلد کون کر سکتا ہے اس نخلِ کون کو سردرو تو پہلا مشیر جو ہے وہ گویا ہوتا ہے اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام پختتر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام اے عزل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود ان کی فطرت کا تقاضہ ہے نمازِ بے قیام عارض اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام یہ ہماری سعیے پیہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملہ ملوکیت کے بندے ہیں تمام تب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی ورنہ قوالی سے کچھ کم تر نہیں علمِ کلام ہے تواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغے بے نیام کس کی نومینی پہ حجت ہے یہ فرمانِ جدید ہے جہاد اس دور میں مردِ مسلمہ پر حرام دوسرا مشیر بولتا ہے خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شرط تو جہاں کے تازہ ستنوں سے نہیں ہے باقبہ اس کے جواب میں پہلا مشیر جب کچھ کہہ رہا ہے میں سمجھتا ہوں یہ ماسٹر پیس ہے ہوں مگر میری جہاں بھی نہیں بتاتی ہے مجھے جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے ختم ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خمنگر کاروبار شہریاری کی حقیقت اور ہے یہ وجود بیرو سلطان پر نہیں ہے منحصر مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام چہرہ روشن اندروں چنگے سے تاریخ تک اب تیسرا مشیر بولتا ہے روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا استراب ہے مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب وہ قلیمِ بے تجلی وہ مسیحِ بے سلیم نیست پیغمبر ولیکن دربغل دارت کتاب کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پر دسوز مشلق و مغرب کی قوموں کے لیے روزے حساب اس سے مڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد توڑ جی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب اب ایک چوتھے مشیر صاحب آتے ہیں درمیان میں توڑ اس کا رومت القبرہ کے ایوانوں میں دیکھ آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب کون بحرِ روم کی موجوں سے ہے لپتا ہوا گاہ بالت کیونسنوب اور گاہ نالت کیون رباب اب پھر تیسرا مشیر بولتا ہے میں تو اس کی آقبت بھی نہیں کا کچھ قائل نہیں جس نے افرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب پانچوہ مشیر اب کہتا ہے اے تیرے سودے نفس سے کارِ عالم استوار تُو نے جب چاہا کیا ہر پردگی کو عاشقار آب و گل تیری حرارت سے جہانِ سود و ساز اب لہے جنت تیری تعلیم سے دانائے کار تجھ سے بڑھتر فطرتِ آدم کا وہ محرم نہیں سادہ دل بندوں میں جو مشہور ہے پروردگار کام تھا جن کا فقط تخدیص و تصویح و تواف تیری غیرت سے ابت تک سر نگون و شمسار گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے ساہر تمام اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے حیلِ بار وہ یہودی فتنگر وہ روئے مزدق کا بروز ہر قبع ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار زاغِ دشتی ہو رہا ہے ہم سرِ شاہین و چرک کتنی صورت سے بدلتا ہے مزاجِ روزگار چھا گئی آشفتہ ہو کر وہ سطحِ افلاق پر جس کو نادانی سے ہم سمجھے تھے ایک مشتِ غبار فتنہِ فردہ کی حیبت کا یہ عالم ہے کہ آج کامتے ہیں کوہساروں برزاروں جوے بار میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے جس جہاں کا ہے فقط تیری سیادت پر مدار اب یہ آخری خطاب ہے یہ ابلیس کا ہے پھر وہ اپنے اسی لافظنی کے انداز میں آغاز فرماتے ہیں ہے میرے دستِ تصرف میں جہانِ رنگ و بھو کیا زمین کیا محرومہ کیا آسمانِ توبتوں دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشاں ارب و شن میں نے جب گرما دیا اقوامِ یورپ کا لہو کیا امام آنِ سیاست کیا قلیسہ کے شیوخ سب کو بھیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہوں کارگاہِ شیشہ جو نادہ سمجھتا ہے اسے توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جام و صبح دستِ فطلت نے کیا ہے جن گریبانوں پچاک مزدقی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفوع کب درا سکتے ہیں مجھ کو اشترا کی کوچا گرد یہ پریشان روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہوں ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارِ آرسو خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں عشقِ سارگاہی سے جو ظالم حضور جانتا ہے جس پہ روشن واطنِ ایام ہے مزدقیت فتنہِ فردہ نہیں اسلام جانتا ہوں میں یہ امت حاملِ قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہِ مومن کا دین جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے یدِ بیضہ ہے پیرانِ حرم کی راستی عصرِ حاضر کے تقاداؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارہ شرِ پیغمبر کہیں الحضر آئینِ پیغمبر سے سو بار الحضر حافظِ ناموسِ زن مرد آزماء مرد آفری موت کا پیغام ہر نوعِ غلامی کے لیے نئے کوئی ففور و خاقہ نئے گدائے رہنشی کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف اور منہموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امی اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب پادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین چشمِ عالم سے رہے پوشید ہے یہ آئیں تو خوب یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محرومِ یقین ہے یہی بہتر الہیات میں الڈھا رہے یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الڈھا رہے توڑ ڈالے جس کی تکبیریں تلیس میں ششتہات ہونا روشن اس خدا اندیش کی تاریخ رات ابن مریم مر گیا یا زندہِ جعوید ہے ہیں صفاتِ ذاتِ حق حق سے جدہ یا عینِ ذات انے والے سے مسیحِ ناصری مقصود ہے یا مجدد جس میں ہوں فرزندِ مریم کے صفات ہیں کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم امتِ مرہوم کی ہے کہ سقیدے میں نجات چا مسلمہ کے لیے کافی نہیں اس نور میں یہ الہیات کے ترشے ہوئے لاتو منات تم اسے بیگان رکھو عالمِ کردار سے تاب ساتِ زندگی میں اس کے سب مہرے ہمار خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہانِ بے سباک ہے وہی شیع و تصوف اس کے حق میں خوب تر جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشاہِ حیات ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں ہے حقیقت جس کی دی کی احتسابِ کائنات مست رکھو ذکر و فکرِ سبحگاہی میں اسے مختتر کردو مزاجِ خانگاہی میں اسے